سلو بھائی ہڑ جاؤ خانہ نہیں کھایا تم نے آتھ ہمارے لیے میں اتنے آج لائے بہت زیادہ روٹی ہو گئی تھی تو یہ میں لائے ہوں توڑی یہ پرانی توڑی ہمارے پاس پڑی تھی جو میں نے نکال دی تھی یہ ہو گئی تھی گیلی اور یہ ابھی میں نیو نیو توڑی لائے ہوں تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے یہ سارا ہے سارے کو ہم صاف کریں گے بہت زیادہ گن مچ گیا ہے اندر اور صفائی کر کے توڑی بچائیں گے کیونکہ رات کے ڈیم بہت زیادہ سردی ہوتی ہے توڑی گرم ہوتی ہے تو یہاں سے انٹے لگائیں گے پھر ایک بار انٹوں کا جیسے بار توڑی نہ آئے پھر اس کے بعد سارے کھڑے کنا ہم آج توڑی کر دیں گے کیونکہ آج توڑی میں بہت زیادہ لائے ہوں پہلے لائے تھے تو ہم انہیں کھڑے کو بھی لگائی تھی تو آج پوری کو میں توڑی سے بھر دے رہا ہوں اور صفائی کر کے آپ کے ساتھ ملتا ہوں فائنلی لگ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا تو فائنلی لگ کچھ اس طریقے سے ہو چکی ہے میں نے یہاں پہ سارے پہ توڑی نیو والی توڑی بچھا دی ہے اور یہاں پہ میں نے انٹے چون دی ہے کیونکہ توڑی باہر آدھائی گی فائدہ گیا توڑی بچھانے کا تو اگلی دفعہ میں نے بچھا ہی تھی وہ بہت کم بچھا ہی تھی اس دفعہ میں بہت زیادہ لائے ہوں میں نے بولا کہ سردی ہے چلو رات کے ٹائم انہوں کا بستر تو گرم ہوگا تو پھر انہوں کو نزلا بھی نہیں ہوگا ابھی بھی انہوں کو نزلا ہے تو انہوں کے لئے میں نا کوئی چیز لے کے آتا ہوں کوئی کوئی اپسول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ انہوں کو کھلا دوں گا جیسے موکسل ہو گیا وغیرہ ایسی کوئی چیزیں میں کھلا دے رہا ہوں انہوں کو جیسے ان انہوں کا نزلا ٹھیک ہو جائے ایک بہت ہی مرگی اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی میں نے کھڑا کجی اس طریقے سے ایک دینے والا تیار کر دیا اس کے کھڑے کے اندر میں نے بہت زیادہ شدید توری اندر بچھا دیا جیسے یہ انڈے دے تو نرم جگہ ہونا اور یہ سارا کھڑا ہو گیا ہے تو ابھی انشاءاللہ انہوں سے تھوڑی در کے بعد ملتے ہیں اوپر آئیں گے السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو آس منی چھٹر میں بہت بیٹھنی ہو جائے ہیں اوپر سے میں آ چکا ہوں اپنے مرگوں کا خودہ سیٹ کر کے بلکل انہوں کا نرم تکیہ کر دیا مطلب رات کو انہوں کو سردی نہیں لگے گی بیٹھنیوز یہ ہے کہ جو ہمارے بجیز کے نکلے تھے چار بچے نکلے تھے مطلب چار نہیں پانچ نکل گئے تھے کل بھی ایک نکلاتا تو اس میں سے پانچوں میں سے یار ابھی دو ایکسپائر ہو گئے ایک کل ہی ایکسپائر ہو گیا تھا میں نے مٹکی سے نکال دیا تھا سب سے بڑا والا بچہ ایکسپائر ہوا تھا بہت زیادہ بڑا تھا ابھی ایک دوسرا بھی ایکسپائر ہو گیا ابھی وہ اندر پڑا ہے اس کو بھی باہر نکالتے ہیں آپ کو سامنے بچے نظر آ رہے ہوں گے ایک حالی تین ہی زندہ ہیں باقی ایک ایکسپائر ہو گیا تو میں ابھی نہیں نکالوں گا کیونکہ آج ہمارے سارے کیج یہاں سے شفٹ ہونے والے یہ والے بھی اور سارے برز کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ والے برز بھی میں آج دیکھے جاؤں گا یہ بھی ویسٹو بھی ہمارے دیکھے جاؤں گا ہمارا ڈیک بیبی بھی ابھی نہیں ہوگا منی سیٹپ میں تو دوستو وجہ یہ ہے کہ میرے مامو کے ہونے والی ہے شادی میں نے آپ کو بتا تھا کہ میرے مامو کی شادی ہے تو میں گاؤں جاؤں گا یہ جو کیج ہے یہ والا یہ ہمارا جائے گا گھر کے اندر مطلب یہ میرے روم میں جا کے یہ شفٹ ہوگا یہ کیج بھی روم میں شفٹ ہوگا کیونکہ میں ہم تو ادھر نہیں ہوں گے اگر ہمیں ادھر یہ کیجز کو رکھے جائیں تو پھر بلی بھی آ سکتی ہے اور خطرہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آج کیا کرنا ہے آج ہمارے کو اس کیس کی کرنی ہے صفائی یہ صفائی پورے کیس کی کر کے اور اس کیس کی بھی میں صفائی کروں گا اور دانہ وغیرہ بھی ہمارے کو مارکیر سے لے کے آنا ہے اور یہ جو ہے نا یہ میں نے کیوں ہیدھر رکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں جا رہا ہوں دس دن کے لیے گاؤں مطلب اپنے ویلیز جا رہا ہوں دس دن کے لیے تو دس دن کے لیے میں اپنے برس کا بندو برس کر کے جاؤں گا مطلب دانہ پانی انہوں کے لیے ہر چیز یہاں پر پروائید کر کے جاؤں گا بھٹا وغیرہ ہر چیز میرے رکھ کے جاؤں گا خالی ہمارے یہ جو یہ والے برس ہے یہ اور یہ والے برس یہ اور اوپر جو مرگیاں ہیں خالی یہ میں اپنے گھر پہ تر چھوڑ کے جاؤں گا یہ میں نے کسی کو بولا ہوا ہے کہ آپ انہوں کو تھوڑا دیکھنا دانہ پانی ختم ہو جائے تو دے دینا آپ کو اور ہمارا چچو بھی میں کسی کو دیکھے جا رہا ہوں اور اپنا مٹھو بھی میں دیکھے جاؤں گا اپنا کوئلز اپنی ڈوز یہ جو سامان ہے یہ جو چیز ہے یہ برس یہ میں کسی کو دیکھے جا رہا ہوں باقی فنچز ہو گئی اور یہ ہمارے بجیز ہو گئی انہوں کے لئے میں ابھی جانا ہے مارکی ایسی چیز یہ ہم اپنے بجیز کے لئے میں لایا تھا یہ کل ہی لایا تھا میں بجیز کے لئے اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر میں پانی یہاں تک بھر لوں گا یہ دس دن کے لئے پانی انہوں کے لئے میں بھر کے جاؤں گا یہاں یہاں تک پھر کیا ہوگا یہاں سے آٹومیٹک آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا یہ آٹومیٹک پانی نیچے گرتا جائے گا تو یہ انہوں کے لئے بہت بڑا ہے یہ یہ بہت زیادہ بڑا ہے پتنے کلو کا یہ میں یہاں پہ رکھے جاؤں گا اور دوسرا میرے کو بھی جانا ہے مارکی ٹاور مارکی مطلب پیٹ سوپ پہ جاؤں گا وہاں سے میرے کو اپنی فنچز کے لئے بھی دس دن کا دانہ لے کے آنا ہے اپنے بجیز کے لئے بھی اور اپنی مرگیوں کے لئے بھی مرگیوں کا تو میں ایک ساتھ دانہ نہیں دیکھے جاؤں گا وہ میں کسی کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں وہ روز انہوں کو دانہ ڈ جیز کو میں دس دن کے لئے دانہ دیکھے جاؤں گا تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ یا دو دو کلو ڈال کے چلا جاؤں گا ابھی چلتے ہیں مارکی مارکی سے میں سامان وغیرہ لے کے آتا ہوں جیسا یہ ہو گیا فنچز کے لئے ایسا ہمارے کو لینا ہے اور مرگیوں کا دانہ وغیرہ ہر چیز میرے کو لے کے آنی ہے اور فیشز کی بھی ڈائیڈ ختم ہوگی تو فیشز کی بھی ڈائیڈ لے کے آ دیں تو مارکی سے ہو کے آپ سے ملتا ہوں چلو 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 میرے ہاتھی گئے بھائی تو میں پیٹ شوپ سے اپنے برس کے لئے دانہ وغیرہ لے کے آ چکا ہوں یہ دیکھو تو بھائی بہت زیادہ میں لے کے آ گیا ہوں اس دفعہ کیونکہ ہمارے کو دس دن کے لئے برس کو اپنے منی سیٹ اپ کو چھوڑ کے جانا ہے تو اس کی وجہ سے پیچھے کا جو میں دانہ وغیرہ برس کو بہت زیادہ دے کے جاؤں گا خدا نہ خاصتہ ہم جائیں دانہ ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ دانہ ل دیکھے آگیا ہوں تو یہ والی جو چیز تھی ہے نا یہ بہت زیادہ بڑی ہے تو اپنے بجیز کے لئے کیونکہ سردیاں ہیں اتنے بارس پانی پیتے ہیں نہیں ہے تو یہ میں چھوٹا ایک لائیا ہوں یہ ہم اپنے فنچس کے کیس میں ڈال دیں گے اور باقی یہ اپنے بجیز کے لئے دانہ ہے مکس اور یہ اپنی مرگیوں کے لئے دانہ ہے اور یہ فنچس کے لئے کنگنی لائیا ہوں اور یہ مچھلیوں کی فیڈ ہے اس کے اندر تو مچھلیاں بھی میں گھر پہ ہی رکھ کے جا ر ہوں تو مچھلیاں بھی آپ کو میں چل کے دکھاتا ہوں اور انہوں کو فیڈ بھی ہے یہ رات کو انہوں کو ڈالیں گے تو دوستو آج نہیں تو کل صبح کے ٹائم میں جاؤں گا گاؤں اور گاؤں پہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ویلوگز نہیں آئیں گے تو میرے ویلوگز میں فل کوشش کروں گا گاؤں پہ بھی میں بناوں گا جس لئے ادھر پیٹس وغیرہ بھی بہت بندوں کے پاس ہیں پرندے وغیرہ تو گاؤں کے بھی میں ویلوگز بناوں گا پر گاؤں میں کیا ہے کہ سگنلز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو میں ساری ویڈیوز بنا کے ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیوز آئیں بھی ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیوز نہ بھی آئیں تو نہ بھی آئیں تو تقریباً ایک ویک تک میری ویڈیو نہ آئیں گے کیونکہ تو سگنلز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے ہم صبح کے ٹائم کل نکلیں گے اور یہ اپنے بڑس یہ والے بڑس آج دیکھ لو پھر اس کے بعد دس دن کے بعد آپ کو میں یہ دکھاؤں گا اور مٹھو بھی اور اپنا یہ ڈیک بی بھی یہ میں کسی کو د دیکھے جا رہا ہوں اور باقی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو بڑیز ہیں انہوں کو میں اندر کمرے کے اندر اپنے روم کے اندر رکھے جاؤں گا اور آج اپنے بڑس کو دانہ بھی نہیں جاتا سارے بڑس کو دانہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرگوں میں اوپر صبح گرام صاف آئی کی تو ابھی کیا کرنا ہے جانے سے پہلے گاؤں تو اپنے فنچز کا کیج بھی صاف کر کے جائیں گے کیونکہ فنچز کا کیج بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے تو فنچز کا کیج بھی صاف کر کے یہ ڈیٹول میں نے اوپر مرگوں کے بھی چھڑک دیا ہے تو ابھی یہ ڈیٹول میں نیچے لائے ہوں اپنے سارے کے جس میں چھڑک کے اور اپنے روم کے اندر رکھ کے ہیں پھر یہ صفائی وگرہ کر کے صبح آپ کے ساتھ ملتا ہوں جب اپنے بڑس کو آخری ٹائم دیکھ کے جائیں گے تو صبح آپ کے ساتھ ملتا ہوں میں بھائی صاحب ابھی 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 صبح آئی ہے یہ دیکھو تو سورج بھی صحیح طرح نہیں نکلا کیونکہ جلدی جانا تھا ہمارے کو تو اس کے وجہ سے ہم جلدی اٹھیں اور ہمارے مرگے یہ دیکھو میں نے کھول دیئے میں نے بولا کہ میں کھول دیتا ہوں آخری ٹائم میں انہوں کو دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد دس دنوں کے بعد ایک وقت کے بعد جا کے میں انہوں کو دیکھوں گا یہ ہمارا مرگہ بلکل تیار ہو گیا یہ ہماری مرگی کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑا نظرہ تھا تو پھر میں نے انہوں کو گولی وغیرہ کھلا دیئے تو یہ ایک گولی بچ گئے یہ میں در پھینک دے رہا ہوں اگر انہوں کو ہوگا نا تو پھر میں کسی کو بول دوں گا انہوں کو یہ کھلا دیں گے تو ابھی چلتے ہیں نیچے میں بھی تھوڑا تیار وغیرہ ہو جا رہا ہوں یہ دیکھو تو میری حالت بھی بلکل خراب ہے تو تیار وغیرہ ہو کے آپ کے ساتھ ملتا ہوں پھر ہم اپنے بجیز کو دانا وغیرہ آخری ٹائم دے کے جائیں گے تو دوستو ابھی میں آ چکا ہوں روم کے اندر روم کے اندر میں نے آپ کو بتا کے میں اپنے پیروڈ سے رکھ رہا ہوں اور میں نے وہ کل رات کو ہی رکھ لیا تھے باہر منی سیٹم میں کوئی بھی پرندہ بھی نہیں ہے کیونکہ بلی کا بھی خطرہ تھی تو اس کی وجہ سے میں نے روم کے اندر سارے پرندے شفر کر دیئے تو دوستو میں نے اپنے بجیز پیروڈ کو دانا پانی دے دیا یہ دانا میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ایک اس پاؤڈ کے اندر میں نے آدھا کلو دانا ڈالا ہے اور ایک کلو اس پاؤڈ کے اندر دانا ڈالا ہے اور پانی وہ سامنے پڑے ہوئے دو پاؤڈ اور باقی فنچز کا یہ ایک پاؤڈ ہے اور ایک پاؤڈ تو وہ آلہ میں فلیش لیڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک پاؤڈ ہو رہا ایک پاؤڈ یہ رہا اور یہ کنگلی ڈالی ہوئے ایک سامنے کنگلی ڈالی ہوئے اور یہ ہی فنچز اندر بٹھی ہوئے ماشاء اللہ سے اب انہوں کو ہم دس دن کے بعد دیکھیں گے کتنی پیاری ہیں یار انہوں کو دانا پانی ہم نے ڈال دیا ہے باقی انہوں کو اپنے حال پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا یہ دانا پڑا ہے تو دوسرا دانا بھی یہاں پہ بچ گیا ہے اور باقی ادھر میں نے رون کے اندر یہ رکھے ہوئے یہاں پہ سردی وغیرہ بھی انہوں کو نہیں لگی باقی میں کھڑکی وہاں سے کھول دوں گا جیسے ہوا کی کیراسنگ وغیرہ تو بچوں کو دیکھ لیتے ہیں اپنے یہ بچوں کیا صورتی آلیں بچے بھی ٹھیک ہیں اور انہوں کے لیے بہت کافی یہ دانا پانی بہت زیادہ میں انہوں کو دیکھے جا رہا ہوں جیسے دیا ہے تو انہوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور چلتے ہیں باہر تو یہ ایک دفعہ دیکھ لو پھر اس کے بعد دس دن کے بعد آپ دیکھنا ہے یہ ایک کیج میں نے ادھر رکھا ہوا ہے سامنے ایک کیج ادھر رکھا ہوا ہے دونوں ساتھ پڑے ہوئے دوستو ہماری یہ فشیس یہ دیکھ لو آپ اس کا میں نے ابھی ابھی ہیٹر چلا دیا تھوڑی در کے بعد میں بند کر دوں گا جب جاؤں گا تو یہ انہوں کی فیڈ ہے تو ابھی اس میں لاکر کے تھوڑی تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں چلو آجاو 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 بہت زیادہ ڈل گئی یار تو منی سیٹ اپ دیکھو یار بلکل ویران ساو چکا ہے ایک بھی برس یہاں پہ نہیں ہے تو دوستو ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے روانگی کا مطلب ابھی ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی گاؤں میں آپ کے ساتھ ملوں گا اور اپنے برس کو ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کسی کو بولا وہ انہوں کی تا رہے گا باقی ادھر چل کے گاؤں پہ آپ کے ساتھ ملوں گا اس کے ساتھ ویڈیو میں یہیں پیئنٹ کرتا ہوں اگر ہماری ویڈیو کو پسند ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کا نہ مد بولنا اور میں نے اوپر مرگے بھی اپنے بند کر دی ہیں تو میں بھی دس دن کے بعد دیکھوں گا اپنے مرگے اور بیروٹس فغیرہ اور مچھلیوں کو اور اب بھی دس دن کے بعد ہی دیکھوں گے تو انشاءاللہ اگلا ویلو گاؤں میں آئے گا تو میں بھی دیکھوں گا